تبوک سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو یہ ایک لمبا سفر تھا اور ایک لمبی جدائی کے بعد صحابہ کو حضور کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا تھا تو لوگ ترس گئے تھے ایک وہ منظر کے شام صویرے حضور کے پیچھے نمازوں کی بہاریں حضور کے چہرے کی زیارت اور آقا کریم علیہ السلام کی دل آویز اور مٹھی باتوں کو سننا کیا مناظر تھے صحابہ روز یہ مزے لوٹتے تھے جب دل اداس ہویا سیدھے حضور کی خدمت میں آگئے چہرہ ینور کو دیکھا ساری پیاس بجھ گئے اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ حضور کو دیکھا نہیں حضور تبوک پہ تشریف لے گئے تو ایک لمبا سفر تھا تبوک کا اور جب حضور واپس آئے تو جو اہل مدینہ اداس ہو گئے ہوئے تھے ان کو گوارہ نہیں تھا تو وہ ذرا شہر سے باہر نکل کے حضور کے استقبال کے لئے گئے مدینہ المنورہ کی جہاں حد ہے اس حد کے قریب پہنچ گئے ادھر سے جو تبوک سے حضور اور حضور کے ساتھی آ رہے تھے وہ بھی اس بورڈر پہ اس حد پہ مدینہ المنورہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں قریب پہنچ گئے قدرتی ہوا مدینہ المنورہ سے اس جانب چل رہی تھی جدر سے حضور تشریف لہ رہے تھے تو یہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے گھوڑوں کی کچھ پیدل تھے ان کی ٹاپوں سے اور پیدل پاؤں سے گرد اڑی اور اڑتی ہوئی گرد کا رخ ادھر تھا ہوا کی وجہ سے جدر حضور اور حضور کے غلام آ رہے تھے تو جب گرد ادھر پڑی نا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو صحابہ تھے گھوڑوں کے اوپر سوار آ رہے تھے اس گرد سے بچنے کے لئے انہوں نے اپنے اماموں کے شملے اپنی ناک پہ رکھ لئے اس لئے رکھے کہ اس گرد سے بچ جائیں تو میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہ اس گرد سے جو مدینہ المنورہ کی حدود سے اڑ کے آ رہی ہے بچنے کے لئے اپنے ناکوں پہ کپڑے رکھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کے ان سے مخاطب ہو کے کہا ان کپڑوں کو پیچھے ہٹا دو تم جانتے نہیں مدینہ کے غبار میں بھی شفاہ ہے مدینہ کی مٹی میں بھی شفاہ ہے گرد و غبار میں بھی شفاہ رکھا ہوئے میں چوم چوم اکھانا للاوہ صدقڑ جامعہ نے مٹی عرب دیئے تو اس شہر کی مٹی میں بھی شفاہ رکھی گئی تو یہ شفاہ کیوں رکھی گئی ہے یہ حضور کے قدموں کے وجہ سے رکھی حضور تشریف فرمائے شہر حضور کا ہے اس لئے اس کو برکتیں دی گئیں تو یہ کیسی فکر ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے جائیں اور حضور کے روزے کی زیارت کرنے نہ جائیں حضور کی بارگاہ میں حاضری اہل ایمان کے لئے بہت بڑی سعادت ہے امام مالک کہتے ہیں کہ حضور نے اشار فرمایا جس نے میرے وسال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے روزے کو دیکھنے جائے یا دیکھ کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے کو دیکھ کے آیا ہوں بلکہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں میں حضور سے مل کے آیا ہوں اس لیے کہ جس نے حضور کے روزے کی زیارت کی اس نے حضور کی زیارت کی